دوستو جیسے جیسے دن بیت رہے ہیں آپ کے بی ایس ایسی سیکنڈ انٹر استری اگزام کا جو ڈیٹ ہے اس کے لیے آپ کے مند میں ایک کوتوحل بنا ہوا ہے دیکھئے بیہار کا کوئی بھی اگزام ہو آپ کو تو پیسنس رکھنا پڑے گا ابھی تو آپ شروعاتی دور میں ہیں ہم لوگوں نے پیسنس رکھا دس دس سال ابھی میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کو دس سال پیسنس رکھنی ہے لیکن بیہار کے اگزام کے لیے آپ فرم بھر دیجئے اور بھول جائیے کہ آپ بیہار کے کوئی بھی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں میں ایسا اس لیے بھو رہا ہوں چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سال پہلے دسمبر میں فرم بھرے گئے تھے انٹر استریہ کا اور ابھی تک کہ نہ کوئی نوٹس نہ کوئی اسٹیٹمنٹ ابھی تک آیا ہے تو کب تک آپ کا اگزام ہوگا حالانکہ پہلے جوانا کچھ اور تھا اب چیزیں سرہری ہیں اب اگزام بھی جلدی ہو رہے ہیں ریجلٹ بھی آ رہے ہیں جوائننگ بھی ہوئے ہیں جو پچھلا سیجیل کی ہم بات کرے اس کا جوائننگ بھی ہو گیا تو اب ایسا نہیں ہے کہ اتنا لمبا انتجار کرنا پڑے گا لیکن کیا ہوتا ہے نا کہ بیہار ہے کچھ بھی سنبھاؤ ہے میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک سال اور بیٹ کرنی ہے لیکن انتجار تو کر رہے ہوں گے ایک سال سے تو کر ہی رہے ہیں اب کب تک آپ کا ایکزام ہونے کی سمبھاؤ رہا ہے میں ہمیشہ سے آپ کو کنفرم یہ باتیں کر رہا ہوں کہ آپ کا ایکزام جنوری سے تو نیچے دیکھنے کو نہیں ملے گا اگر جنوری سے نیچے دیکھنے کو ملے گا تو وہ دیسمبر کے لاشٹ میں دیکھنے کو ملے گا اور ابھی کہیں سے لوگ مجھے کمنٹ کر رہے ہیں کہ سر کیا بیس دیسمبر تک پوسیول ہے جہاں تک میرے سروت ہے مجھے جانکاری ملتی ہے جو بھی اسٹھاپ ہیں ان کے تروں تو اتنا کنفرم ہے کہ آپ کا بیس دیسمبر تک تو کوئی بھی ایکزام نہیں ہے ٹھیک ہے چونکہ بیہار کے اور ہی ایکزام چل رہے ہیں اور جو ایکزام لے گا ہے آپ کا آن لائن ہوگا اور اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے ٹینڈر پروسیس ہوتا ہے اس کا ابھی تک انیسی ایسن ہی نہیں ہوگوا ہے اگر ریلوے کے ایسپیرینٹ ہوں گے تو یہ سب چیز جانتے ہوں گے پہلے ٹینڈر ہوتا ہے بیڈنگ ہوتی ہے اس کے بعد سیلیکٹ ہوتا ہے کمپنی اور کمپنی یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارا سلوٹ کہاں پہ کھالی ہے چونکہ اگر ٹی سیلیکٹ ہوتی ہے تو آپ کا اوریڈی آپ دیکھیں گے کہ دیسمبر میں کئی سارے ایکزام اس کو لینے ہیں ریلوے کے اور ریلوے نے سیڈیول بھی جاری کر دیا ہے تو کم سے کم تو پچیس دیسمبر تک تو آپ بھول جائے ہیں اگر ٹی سیس کنڈکٹ کراتی ہے تو آپ لوگ میں سے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ بیلٹرون کرائے گی نا سر بھائی بیلٹرون بیچوہ لیا ہے اس کے پاس سسٹم نہیں ہے وہ کنڈکٹ نہیں کرائے گی وہ ایجنسی کا چین کرے گی ٹھیک ہے اور ایجنسی کون ہوگا جو ایکزام لیتی ہے جیسے ٹی سیس ہو گیا اور بھی بہت ساری کمپنیاں ہیں لیکن ٹی سیس جو دماغ میں جیادہ چھایا رہتا ہے چونکہ جیادہ تر 95% آپ کہیں گے کہ انڈیا میں جتنے بھی ایکزام ہوتے ہیں آن لائن سبھی لگوگ ٹی سیس ہی کنڈکٹ کراتی ہے تو امید ہے کہ ٹی سیس کو ہی جائے گی یہ ٹینڈر تو اب دیکھئے گا آپ کے اکٹوبر آدھا تو ختم ہو گئے آدھا کیا ٹو تھرڈ ختم ہو گئے ٹیک ہے اب اکٹوبر دس دن بچا ہے اس کے بعد نومبر ہے تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو ایکزام ہے دسمبر کے لاشٹ بک تک اسٹارٹ ہو جائے تو ہو جائے نہیں تو جنوری میں تو ہونا ہی ہے یہ بھی تیہ ہے ایسا نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ دوہزار چھبیس کے جنوری کہ میں بات کر رہا ہوں دوہزار پچیس کے ہی جنوری میں لیکن جب ایکزام ہوگی تو ایک دم سے پھاشٹ ہوگی ایسا نہیں ہے کہ دس دن گعب ہو گیا دو دن گعب ہو گیا اتنا پھاشٹ ہوگی نمبر آف میں مانتا ہوں کہ اسپیرنٹ کافی ہے تقریباً پچیس لاکھ تیس لاکھ جو بھی ہے اتنا اسپیرنٹ ہے لیکن آپ کے جو ایکزام کی پوسیبیلیٹی ہے وہ دسمبر پچیس دسمبر کے بعد آپ مانکے چلو کہ دسمبر میں تو پوسیبیلیٹی کم ہی ہے لیکن ہاں جنوری میں آپ کے لگ بھگ ہنڈیٹ پرسنٹ آپ سے یور مانکے چلو جیسا کہ ہم اکثر آپ کو یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ آپ کا جنوری میں ایکزام ہوگا اور جب ایکزام ہوگا تو چار سے پانچ دن میکسیمم چار سے پانچ دن میکسیمم کی میں بات کر رہا ہوں لگے گا آپ کے جتنے بھی سیپٹ ہے ایک دم سے ترنت ہو جائیں گے موقع بھی نہیں ملے گا اور سی بیٹی ٹو کی ہم بات کریں تو وہ کافی فاشٹ ہوگا تو ابھی تیاری کر رہے ہوگے تو یہ نشچنٹ ہو کے نہ تیاری کریں ارے بیہار کا ایکزام ہے دو دو سال چلتا ہے اس کا کیا تیاری کرنا ہے جب ہوگا تو کر لیں گے ایسا نہیں ہے جیسے ہی اسٹارٹ ہو جائے گا ختم کب ہوگا پتہ بھی نہیں چلے گا چونکہ ایکزام آن لائن ہونی ہے اور ٹی سی ایس کے ہاتھ میں چلی گئی تو ترند نپٹا دے گا جانا ٹائم نہیں لے گیا ہاں وہ الگ بات ہے کہ بیچولیا کچھ بھی کر دے بیچولیا جو آپ کے بیلٹون ہو وہ کچھ کر دے وہ الگ میٹر ہے لیکن اگر ٹی سی ایس کے ہاتھ میں چلے گئی تو ایک دم سے اسمودھ مانگئے چونکہ ہم لوگ نے انٹر ایس تر یہ فرشٹ میں ٹی سی ایس کے تھروں ہی آئے ہیں آپ لوگ کہیں گے کہ ٹی سی ایس تو تو اگزام ہی نہیں کروایا تھا تو آپ کیسے ٹی سی ایس کے تھروں آگئے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ٹی سی ایس ہم لوگ کا اگزام کہاں پہ لی تھے جب ٹائپنگ دے رہے تھے تو ٹائپنگ کا جو ٹینڈر گیا تھا وہ ٹی سی ایس کے پاس نہیں گیا تھا تو اس لیے میں بتا رہا ہوں اور اتنا اسمودھ فاشٹ کیا کہ پتا بھی نہیں چلا کہ کیا کب ہوا اور ترند ریجلٹ ہو گیا ٹیک ہے تو یہی میں سمجھانے کے لیے یہ ویڈیو گنایا ہوں کہ نشینت رہیے آپ کا اگزام ہوگا کب سے ہوگا یہ بھی میں بتا دیا ہے چینل پہ نہ ہے تو سبسکرائب جرور کر لیے گا نیکش ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لیے چہہیں